بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیکٹ می چینل کیسے آپ لوگ سب تو کیسے جاری آپ لوگ کے سردیاں ہمارے ہاں بھی سردی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے مجھے ابھی لگتا جیسے ابھی اور شدید قسم کی سردیاں وہ آنی ہے میں صبح صبح سطوفہ نہیں چلاتی جب بچے سکول گیا ہوا تھا جب بچے سکول سے واپس آ جاتے ہیں تو ابھی آئے تھے تو پھر عدیشہ کو لگتی تھی سردی تو بائیسے جو بند آتا ہے اس کو لگتی ہے تو وہ کہہ تھی کہ مابا سطوفہ آن کرے تو پھر میں نے سطوفہ چلایا تو اس کے بعد پھر مجھے بنایا تھا گاجر کا حلوہ اور گاجر کے حلوے کے لیے میں نے دو پیکٹ ہی جو ہے نا وہ کیلس مگوائی تھی موٹی موٹی ذرا بڑی بڑی ہونا تو کافی ہو جاتی ہیں دو پیکٹ مگوائی تھے میں نے تو ویسے جب ویسے کھانی ہونا تو وہ اتنی میں نہیں دیکھتی کہ ذرا بڑی ہو وہ چھوٹی صحیح رہتی بچے بھی کھاتے ہیں تو گجرے کے لیے اگر میں نے گاجر کے حلوے کے لیے مگانی ہو تو پھر میں کہتا ہوں کہ ذرا بڑی بڑی ہو نا تو وہ جو ہے نا وہ صحیح تھوڑی بھی ہو نا بڑی ہو تھوڑی بھی ہو تو نا زیادہ بن جاتی ہے وہ گریٹ کر کے تو بس گاجر کو میں نے صاف کر کے پیل کر لیا تھا ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ان کو مشین میں فٹا فٹ سے میں نے گریٹ کر لیا ایک دفعہ میں نے ہاتھ کے ساتھ کیا تھا اس سے پہلے جو پڑایا تھا تو لیکن اس دفعہ میں نے کہا بہت وہ ورزش ہو جاتی ہے ہاتھوں کی ان ہاتھ جو نا وہ بازو درد شروع ہو جاتا تو میں نے کہا مشین میں اس لیے ہی نکالتی کہ پرمچنوں دھونی پڑے گی تو میں نے کہا آج چلو اسی میں کر لے تو خیر ہے کوئی بات نہیں دھولوں گی تو بس وہ میں نے اور ارسل نے پھر مل کے گاجرے جہاں وہ ان کو کیا کدو کش اور اس کے بعد پھر میں نے ڈال دیا ان کو بڑی کڑائی میں اس کے ساتھ ایک پیکٹ ڈالا میں نے دودھ کا اور بس جب وہ تھوڑی سوفٹ ہو گئے تو اس پھر میں نے مکھن ڈال دیا تھا اور دیسی کی پڑا ہوا تھا وہ ڈالا اور ابھی میں بنا رہی ہزبن کے لیے انرجی بالز جو خجور کے ہوتے ہیں انرجی بالز ہوتے ہیں سارے ڈرائر جو ان وہ ہوتے ہیں نرس ہوتے ہیں وہ ڈالے اس میں میں نے کاجو تھا بادام تھے اور اخرور تھے ان کو پہلے میں نے تھوڑے سے بٹر میں روست کر لیا اور اس کے بعد پھر جو ہے روست کیا کیا فرائی کیا تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کو تھوڑا سا نیم گرمی تھے کیونکہ گرم چیز ہوتی ہے جیسے گرم مسالہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ڈرائر روست کر لیں تو وہ بہت اچھا پس جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کجوروں کے ساتھ میں نے ایک دو انجیر لی وہ ڈالی اور ان کو میں نے کر لیا اچھے سے گرائنڈ اور ساتھی پھر اس کے بعد میں نے ان کے بالز بنا لی تو بہت مزے کے بنے تھے اور پھر گاجر کا حلوہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اس میں میں نے کھویا بنا کے وہ ڈالا اور نرس وغیرہ نہیں میں نے ڈالے کیونکہ ارسل نے کھانے ہوتا ہے پھر نرس ہونا تو وہ نہیں کھاتا تو جب تیار ہو گیا تو پھر جو ہے وہ پھر میں نے کھایا تو بہت مزے کا بنتا ہے نرس نہ بھی تو پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے تو پوری ریسپی انشاءاللہ جب نیکس ٹائم میں بناوں گی گاجر کا حلوہ تو پھر انشاءاللہ شیئر کروں گی پوری گاجر کے حلوے کی کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں لگ رہا تو مجھے تو یہ کچھ پرانے کلپس ہیں یہ عریشہ کو جب چھوٹیاں ہوئی تھیں نا سکول سے تو ان کو یہ ملا تھا کرسمیز میں خود ہی بچے بناتے ہیں تو فائنلی جی آج ہے میرا نیا ولوگ میری نیو بورن بیبی کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے جو میری بیٹی ہے وہ اب ہو گئی ہے ایک منت کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو آج میں نے کہا چلو اس کو بھی ایڈ کر دوں کلپس کو یہ بھی پرانے کلپس ہے جب آئی تھی بیدا ہوئی تھی جب تو تب میں نے ہم نے تھوڑے سے بلونزو یہ لگایا تھی دیکوریشن تھوڑی سی بس تو اتنی مجھے سمپل اچھی لگتے ہیں پہلے ہم جب عرسول اور عریشہ کی طرف بہت زیادہ چیزیں لگائی تھی تو ساتھی پھر جو ہے وہ کچھ مٹھائی کو آرڈر دیا ہوا تھا جب اس کے جھنڈ وہ جو ہوتی ہے وہ اتر گئی تو اس کے بعد پھر مٹھائی آئی تھی کیونکہ آرڈر دینا پر تزیادہ ہوتی ہے تو حزبن جو ہے آدھی وہ بانٹ آئے تھے اور بس کچھ یہ جو بلڈنگ میں رہ گئے تھے وہ گھری لے آئے تھے باقی جو اپنے فرنس بارے کونان دینے تھے وہ دیا آئے تھے تو جی باہر جو دینے تھی تو جی یہ یہاں پہ سو رہی ہے میری بیٹی اور یہ ہم جا رہے ہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو میرال کے کچھ کپڑے اور نام اس کا رکھا ہے میں نے میرال مرزا تو اس کے کچھ کپڑے چاہیے تھے کیونکہ پہلے میں نے اتنے ہاس لیے نہیں تو ابھی جو ہے وہ کپڑے لینے تھے اس کے طور عریشہ اور ارسل کے بھی لینے تھے تو اس لئے پھر جو ہے ہم لوگ گئے تھے سٹور پہ تو ابھی بس ہم وہی جا رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ کافی جیپ سا ہو رہا تھا دھوند دھوند سی اور جو ہے بادل بنے ہوئے تھے تو موسم کا یہاں پہ کبھی وہ جو دھوند ہو جاتی ہے کبھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو بیلکن ہی ہوتی ہے اس تک آئی ہوتی ہے دھوند اتنی زیادہ ہوتی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو یہاں پہ جو ہے وہ پیٹرول یا کیا ہوتا ہے سینجی ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہے میٹانو میٹانو جو ہے وہ اڑلو آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ابھی شاپنگ ویرہ کر کے اب ہم واپس آ گئے آپ کو پہلے پتہ ہے پہلے میں شاپنگ کا ولوگز بنا سکتی تھی اور اب تو پھر جو ہے وہ چھوٹی میرال جو ہے وہ تو بلکل ہی جو ہے نا بہت تنگ کیا اس نے ہمیں رونا شروع ہو گی پھر بس وٹا فٹ سے جو ہے لے کے ہم لوگ گھر آ گئے واپس تو یہاں پہ ابھی تک لگی ہوئی تھی لائٹس وغیرہ کیونکہ پھر کرسمنس کے بعد ساتھی نیوئر کا بھی ہو جاتا تو لائٹس یہ لوگ اتارتے نہیں تو میں حال سے ایک ڈیرڈ ہفتے بعد کہیں جاگے اتارنی ہوتی ہیں انہوں نے تو بس جی ہم لوگ شاپنگ کر کے گھر واپس آ گئے ہیں تو جب سے میں نے یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے تو جو بھی اٹلی سے مجھے لوگ دیکھتے ہیں پاکستانی تو وہ اکثر ان کا یہی سوال ہوتا ہے زیادہ تر کہہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں تو میں بتا بھی دیتی ہوں کمنٹ میں لیکن ان کو شاید مچراتا کی سمجھ نہیں آتی تو مچراتا جو ہے وہ اٹلی کا ہی ہے یہ روم زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ روم یا ملان وغیرہ پہ ہوتے ہیں پاکستانی جو نا وہاں سے ان کے میسیجز آتے ہیں بریشیا سے بھی ایک دفعہ آیا تھا اور کافی جو ہے وہ دور دور ہیں ہم سے تو مچراتا جو ہے وہ مچراتا میں ہی ہاتھ ایک چویتان ہوئے جہاں پہ ہم لوگ شاپنگ آیا کرنے جاتے ہیں اور ایک مچراتا ہے تو مچراتا جو ہے کافی لوگوں کو شاید نہیں پتا اس لئے ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کدھر ہے مچراتا تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا میپ پہ کہ کدھر ہے اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے کتنا ڈسٹنس ہے تو پتا چل جاتا ہے وہاں پہ تو شاید کئی لوگوں نے نام نام بھی سنا ہو اس کا کیونکہ کئی ایسی جگہ ہے جن کو مجھے بھی نہیں یہاں کے ناموں کا پتا تو وہ ہو جاتا ہے ایک سے تو زیادہ تر لوگ کو نہیں پتا ہوتا کہ مچراتا کدھر ہے تو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں کیونکہ ایک سر کمنٹس میں آتا ہے میں بتا بھی دیتی ہوں کمنٹ میں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی شاید کہ کون سا ہے کیا نام ہے کیسے پرناؤنسز کو کرنا ہے تو کیونکہ چیپ ہوتا ہے نا یہاں پہ سیکھو تو وہ اس لیے شاید ان کو صحیح پتا نہیں چاہتا تو یہاں پہ بس جو بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی جاتے ہیں تو انہی کی چیزیں ہوتی ہیں اور انہی کی گھوپڑے ہوتے ہیں تو بس یہ چیزیں نکال کے رکھ رہی ہو اور بچوں نے بس ان کو جلدی پڑی ہوتی کہ ماما بس ہر طرح ایسی کرتے ہیں کہ جب بھی آ کے ابھی رکھو ہی نا تو وہ کہتے ہیں فٹا فٹ کھول کہ ہماری چیزیں ہمیں دے دیں باقی جو ہے نا وہ سب کچھ آپ بعد میں دیکھ لیں نا پھر ابھی مجھے انہوں نے کپڑے بھی چینج نہیں کرنے دیئے تو ساتھی بس کہتے ہیں کہ نکال کے دوں ہمیں پینٹ اور جو بھی کچھ لے کے آئے تھے وہ سارا ان کو نکال کے دیا ہے تو یہاں پہ میں چیزیں جو ہے وہ رکھ رہی اور یہ میں بریڈ کرمز لائی تھی اور ایک پیزا جو ہے اس کا ایک میں لے کے آئی تھی فرینہ جو ہے وہ میں نے کہاں ٹرائے کرتا ہوں کہ اسی میں مکس تھا سارا کچھ نا وہ کیا کہتے ہیں خمیر وغیرہ جو باتا ہے ایسٹ وہ سارا کچھ اسی میں مکس تھا تو وہ بھی میں نے پھر بنایا تھا وہ بتاؤں گی میں آپ کو کیسا بنا تو یہ سارے چیزیں بس اب نکال کے رکھیں اور ایک بریڈ کرمز لے کے آئی تھی یہ بھی جہاں نا اچھے لگ رہے تو میں نے کہاں ٹرائے کروں گے پھر میں بتاؤں گے آپ کو کیسا ہے تو یہ جو ہے وہ میرال کی شاپنگ کی تھی میں نے ابھی جب وہ پیدا نہیں ہوئی تھی تب کی تھی تو تھوڑے سے ہی میں نے لیا تھے کیونکہ بچے جب وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر ان کو جو ہے وہ پہلے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے اتنے ہی لیے جتنے مجھے اس وقت چاہیے تھے تو یہ کچھ لیے تھے اور ایک دو جو ہے وہ میں نے تھری منتھ کے لیے تھے تو وہ ابھی اس کو نہیں آیا تھے تو باقی جو ہوں وہ میں نے ون منتھ والے لیے تھے کیابی سے بہت اچھے مل جاتے ہیں بچوں کے جو نیو برن بیبیز ہوتے ہیں ان کے بہت اچھے کپڑے مل جاتے ہیں کیابی سے تو میں نے تینوں بچوں کے کیابی سے ہی شاپنگ کرتے ہیں اکثر ہم لوگ زیادہ تر شاپنگ کیابی سے ہی کرتے ہیں ایک تو ان کے پرائسز جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ایک سیزن ہی بچوں نے نکالنے ہوتے ہیں بلکہ ایک ماں ہی ان کے نکلتے ہیں پھر دوسرے ماں پھر اور لے آتی ہوں سکول گوئنگ بچوں کے ویسے بھی زیادہ کپڑے جو ہوتے ہیں زیادہ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں بچوں کو تو یہ عریشہ نے جو ہے نا اس کو اتنا کوئی کچڑ مچھے کپڑوں کو کر دیا تھا نا اور یہ میں نے ایک زارہ پہ آن لائن جو ہے وہ ٹراؤزر چاہیے تھے وہاں سے مجھے ملے نہیں کیابی سے اچھے تو زارہ پہ بھی سیل لگی ہوئی آج کل بہت اچھی بہت یہ ہے کہ سائزز کبھی کبھی نہیں ملتا لیکن میں نے چاہیے تھے باقی سارے چیزیں تو میں کیابی سے لیائی تھی تو ٹراؤزر اچھے نہیں تھے کیابی پہ تو میں نے کہا چلو زارہ سے مگوالے تھے اور یہ میرال کے لئے تھے میں نے کپڑے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عریشہ نے جو ہے نا وہ سارے کپڑے عریشہ نے خراب کر دی اس میں سے سٹکر اتار اتار کے نا تو وہ سارے اس نے اپنے پاس کٹھے کر لیے جو اس کے لگے ہوتا ہے نا ٹراؤز لگے ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس اس نے کٹھے کر لیے اور باقی کپڑوں کو اس نے ایسے ہی نا یہ دیکھے اس کی کیا حالت ہو یہ مدول مدال کی ان کو میں نے کھولے میں نے کہا عریشہ یہ تو لگ نہیں رہے نئے کپڑے تو میں نے ان کا ہشر ہی کر دیا تو یہ باقی جو ہے یہ عریشہ کے دو ٹائٹس ہیں یہ فروک اس کا میں نک لیا تھا مجھے اچھا لگا تو ایسے پاکستانی سٹائل کا لگ رہا تھا ڈیزائن تو میں نے یہ لے لیا باقی یہ عریشہ کی شیئرز ہیں اور ارسل کی شیئرز ہیں اور ارسل کی ایک پینٹ لی تھی سردیوں میں بچوں کو ٹراؤزر زیادہ اچھے رہتے ہیں ایک تو ان کو سردی نہیں لگتی اور دوسرے یہ کہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں لیکن پینٹ بھی اس کو جب عریشہ پینٹ پینٹ دیا تو وہ کہتا کہ مجھے بھی پینٹ پیناؤ تو بس یہ ابھی میں اور یہ ایک مجھے ایک اپنا اچھا لگا تھا تو یہی پہ ویڈیو میری ہو رہی ہے اند تو ملوں گا میں آپ کو نیکس لوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ